جب تمہاری بندوق تمہاری گولیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں وہ جرم نہیں ہے جرم صرف وہ ہے جو آپ کو جرم نظر آتا ہے جرم وہ ہے جرم وہ ہے جب تمہاری طرف مغلی اٹھتی ہے تو تم کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے یہ ملک سے نہیں چل سکتا قطن نہیں چل سکتا خدا کی قسم نہیں چل سکتا اما عوام غریب عوام مزلوم اور کچھلے عوام جب تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری سوچ کے مطابق جب وہ جرم کریں تو عدالتیں اور آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتیں اور جب تم جرم کرتے ہو جب تم جرم کرتے ہو تو کیوں عدالتوں میں پیش ہونا یا پیش ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سارا حال کہتا ہے یہ سارا ملک کہتا ہے یہ سارا ملک شروع سے آج تک یہی کہتا رہا ہے کہ جرم تم نے کیے ہیں مگر آج تک عدالتوں میں تم کو کسی نے پیش نہیں کیا جب تم اپنے جرائم جو آئین کے جرائم ہیں جو دوسرے جرائم ہیں جب ان جرائم کے تحت تم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو جن ہزاروں نوجوان لڑکوں کو آپ نے پکڑا ہے جرائم کے تحت جرائم کے تحت جرائم کے تحت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہمارے آواز میں ہماری سوچ میں ہمارے جذبے میں ہماری جد و جید کی جوش خروش اور جذبے میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگ تمہاری فوشداری عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے اور میں دیکھ رہا ہوں کیسے تم سزائیں دیں جس نے بھی یہ سوچا کہ میں ڈر گیا وہ سالہ ارتھی پہ اپنے گھر گیا راتھوڑ وکرم راتھوڑ روز پیٹ میں ایک لاش وہاں پہ گرتی ہوئی نظر آتی ہے روز مسخ شدہ لاشیں سامنے آتی ہیں اور پچھتر سال میں جو جتنے گونیاں تم نے چلائی ہیں جتنے لوگوں کو خون میں لولان کیا ہے ان جرائم پہ کوئی فوشداری عدالت نہیں اور افسوس آپ کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہے یہ جمہوریت ہے بہت بڑا ملک ہے اس میں اب آرمی ایکٹ اور آرمی کا حکم نہیں چل سکتا ہے یہ مسلمہ بات ہے اب اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی میں یہ عدالتوں کی بات کرتا ہوں عدالتوں کی بات کرتا ہوں عدالتوں کی بات کرتا ہوں بڑے بڑے عدالتوں کی بات کرتا ہوں ہائی کوٹوں کی بات کرتا ہوں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ ملشتان میں نوجوان لڑکے جیسے پروگریسیو ڈیمیکریٹس ہمارے ساتھی بچے ہیں ان جیسے نوجوانوں کو ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں ایسی میں سمجھانے کے لیے انسان میں جرت یا حسنہ کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں جرت یا حسنہ کیسے پیدا ہوتا ہے میں نے جس سے بھی بلشتان کی بات کی ہزاروں لوگ کوئی لفاظی نہیں ہے کوئی جھوٹ کتن نہیں ہے آخر انہوں نے بھی تو وقت گزارا ہے نا گزر رہا ہے گزر جائے گا کسی کو آپ بند کرنے سے کسی کو آپ مسنگ پرسن کے لسٹ میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہزاروں پرسن مسنگ میں ہیں مطلب مسنگ کی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کی لاشیں باہر سڑکوں پہ نہیں آئیں وہ بھی وقت گزار رہے ہیں گزر جائے گا یہ کوئی نہیں ہے سب سے بڑی خوبصورت بات ہمیشہ یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا جرم صرف وہ ہے جو آپ کو جرم نظر آتا ہے جرم وہ ہے جرم وہ ہے جب تمہاری طرف گلی اٹھتی ہے تو تم کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے جب تمہاری بندوق تمہاری گولیاں ماری طرف اٹھتی ہیں وہ جرم نہیں ہے مت کریں یہ ملک سے نہیں چل سکتا قطر نہیں چل سکتا خدا کی قسم نہیں چل سکتا جس نے بھی یہ سوچا کہ میں ڈر گیا وہ سالہ آرتھی پہ اپنے گھر گیا راتھوڑ وکرم راتھوڑ